بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو سبق ہم پڑھ چکے ہیں یوم دفاع پاکستان آج ہم کریں گے اس سبق کے سوالات کے جوابات تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے پہلے سوال کو سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس تہوار سے کیا مراد ہے جی بچو تہوار سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے خوشی کا وہ دن جو ہر سال کسی خاص واقع کی نسبت سے منایا جائے اسے تہوار کہا جاتا ہے آئیے تو اب اس کے اگلے سوال یعنی سوال نمبر دو کو دیکھ لیتے ہیں ہندوستان نے دن کے بجائے رات کے اندھیرے میں حملہ کیوں کیا جی بچو ہندوستان یعنی بھارت نے پاکستان پر دن کے بجائے رات کی تاریکی میں حملہ کیوں کیا تھا تو اس کا جواب ہے انہوں نے سوچا کہ پاک فوج اس وقت بے خبر سو رہی ہوگی ایسی حالت میں ان پر حملہ کر کے آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا ہے اس لیے اس نے رات کے وقت پاکستان پر حملہ کیا جی بچو ہندوستان یعنی بھارت نے کیا سوچا کہ پاکستان کی جو فوج ہے پاک فوج وہ تو اس وقت بے خبر رات کی تاریکی میں سو رہی ہوگی اور ہم آسانی سے پاکستان پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے اسی لیے انہوں نے رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا آئیے تو اب اس کے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں سوال نمبر تین ہے ہمارے پاس راجہ عزیز بھٹی شہید نے کیا کارنامہ انجام دیا جی بچو راجہ عزیز بھٹی شہید نے کونسا کارنامہ سر انجام دیا تھا تو اس کا جواب ہے بھارتی فوج لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے بی آر بی نہر پار کرنا چاہتی تھی راجہ عزیز بھٹی شہید نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر مسلسل پانچ روز تک بھارت کو نہر کے اس پار رکے رکھا اور وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا جی پیارے بچو راجہ عزیز بھٹی شہید نے بھی دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے لیکن دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیا آئیے تو اب اگلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس چوینڈا کے میدان میں بھارتی ٹینکوں کا کیا حشر ہوا اس کا جواب ہے چوینڈا کے محاذ پر بھارتی فوج نے اپنے پانچ سو ٹینک اتارے لیکن پاک فوج کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی وطن کے دفاع میں بھرپور حصہ لیا اور چوینڈا کا محاذ بھارتی فوج کے ٹینکوں کا قبرستان بند گیا جی پیارے بچو بھارتی فوج نے اپنے پانچ سو ٹینک چوینڈا کے محاذ پر بھیجے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ٹینکوں کی لیکن پاک فوج نے اور پاکستان کی عام عوام عام لوگوں نے مل کر اپنے وطن کا دفاع کیا اور چوینڈا کے محاذ کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا یعنی ان کے ٹینکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا آئیے تو اب دیکھتے ہیں اگلے سوال سوال نمبر پانچ کو فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا اس جملے کا کیا مطلب ہے جی بچو فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا اس کا کیا مطلب ہے تو آئیے اس کے جواب کو دیکھتے ہیں سن انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بھارت نے جب فضائی حملہ کیا تو ہمارے بہادر فوجیوں نے ان کا ہر حملہ ناکام بنا دیا سترہ روز میں پاکستان کے بہادر فوجیوں نے دشمن کے ایک سو دس تیارے تباہ کیے اس طرح فضا پر پاکستان کے بہادر فوجیوں کی حکومت رہی جی بچو یہ جنگ سترہ روز جاری رہی تھی جس طرح پاکستان نے پاک فوج نے دشمن کے زمینی حملے ناکام بناے دشمن کو زمین پر شکست دی اسی طرح فضائی حملے بھی دشمن کے بھرپور طریقے سے ناکام بنا دیے اور ان کے ایک سو دس تیارے تباہ کر دیے آئیے تو اب اس کے اگلے سوال سوال نمبر چھے کو دیکھ لیتے ہیں محمد محمود عالم نے کیا عالمی ریکارڈ قائم کیا جی بچو محمد محمود عالم نے کونسا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا اس کا جواب ہے محمد محمود عالم نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے پانچ ہنٹر تیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا آئیے تو اگلے سوال کو دیکھتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث کیا چیز تھی جی بچو جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث یعنی پاکستان کی کامیابی کی وجہ کونسی چیز تھی اس کا جواب ہے اس جنگ میں اتحاد اور وطن کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ ہی پاکستان کی کامیابی کا باعث بنا جی پیارے بچو بھارت نے تو پوری تیاری کے ساتھ یہ جنگ کی تھی پوری تیاری کر کے پاکستان پر حملہ کیا تھا لیکن پاک فوج کی کوئی تیاری نہیں تھی پھر بھی پاکستان نے پاک فوج نے دشمن کو بدترین شکست دی اس جنگ میں پاک فوج کا اتحاد اور وطن کے لیے جان قربان کر دینے کا جذبہ ہی تھا جس کی وجہ سے پاکستان نے کامیابی حاصل کی آئیے تو اب اگلے سوال سوال نمبر آٹھ کو دیکھتے ہیں یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد کیا ہے جی بچو یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد کیا ہے تو اس کا جواب ہے یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اس روز یہ اہد کریں کہ جس طرح سن انیس سو پینسٹھ میں دس کروڑ پاکستانی امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں سرخرو ہوئے اسی طرح ہم بھی کسی مشکل گھڑی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ تھے ہمارے سبق کے سوال جواب موسیقی